دوار پار کی لڑائی کے موڈ میں ہیں کسان بھارتے کسانی ان کے پردیش اردہش گرنام سنگھ چڑھونی نے کہا کہ دلی کے بعد اب چنڈگڑ کی باری جیسا کوئی نرنے کسان آندرم میں نہیں ہوا ہے حسار میں گرنام سنگھ چڑھونی سے خاص باتشیت کی ہمارے صحیحگی مہیش کمار نے حریانہ کے اجھیکش گرنام سنگھ چڑھونی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے گرنام سنگھ جی تمام دھرنوں پر آج آپ پہنچے ہیں یہ جو آندرم کاری کسان تمام دھرنوں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ٹول پرازہ پر اس وقت بیٹھے ہوئے چا کچھ ان کی طرف سے کہا گیا دیکھئے ہم ان لوگوں کے درشن کرنے کے لیے آئے تھے جو لوگ اتنے ٹھنڈ میں ایک تپسیا کر رہے ہیں اتنے خراب موسم میں بھی جو دھرنوں پر بیٹھے ہوئے لیکن ہماری سرکار کو ترس نہیں آ رہا ہے اور آج ڈب والی سے لے کے اور ہاسیتہ کا اور جو دادریوال ٹول ہیں ان پر جانے کا آج کا پروگرام تھا تو سبھی جگہ پہ ہزاروں کی سنکھیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا دھنیواد بھی کیا ہے اور آگلے جو پروگرام میں شبیس طریق کو دلی کے اندر ٹریکٹر پریڈ کا اس کے لیے بھی ان کو انرود کیا ہے اور سرکار سے جو جیس طریقے سے بات کر رہی ہے وہ ایک ٹرکانے والی بات کر رہی ہے اور جب تک ہماری بات نہیں ماننی جائے گی تب تک اندر آگے بڑھتا جائے گا آج تو اور کی وارتہ کی اندر کی سرکار سے اندرنکاری کسانوں کی ہو چکے لیکن کہہ سکتے کہ پوری طرح بے نتیجہ آج بھی کی اندر کے کرشی منطری یہ پوچھ رہے گی کہ آپ تینوں کرشی قانون واپس کروانا چاہتے جی بلکل آرز اور کی بات ہو چکی ہے اور اس میں سرکار کا ابھی تک رویہ ٹھیک نہیں ہے سرکار یہ انتجار کر رہی ہے کہ شاید اندول میں فوٹ پڑ جائے یا ٹوٹ جائے یا بدنام ہو جائے اور جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں تو ابھی کسانوں کا اندولنہ ہے ہی نہیں ان کو ابھی تک نظر ہی نہیں آیا میں کہتا ہوں کہ کسانوں کا اندولنہ سارے دیس کا اندولنہ موڈی جی سمجھ جائیے اس کے اندر انکار ہو گیا ہے کہ آج تک جو قانون موڈی نے بنایا واپس لیا نہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ انکار جو ہے وہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہوتا یہ پرماتوا کا ایک اندول جو ہے وہ سندیس ہے جو اتنا بڑا اندولنہ کھڑا ہوا ہے خدا اور خودی کے بھی تکراب ایک طرح سے بارتہ کے لیے جب آپ لوگ دیگان بھون میں اندر داخل ہوتے ہیں تو سرکار کا نظریہ کس طریقہ کا ہوتا ہے چونکہ ایسے اندول کے موڈ میں آپ پوچھتے ہیں لیکن ٹرکاؤں جو طریقہ ہے وہ اختیار سرکار کرتی ہے دیکھئے سارا ابھی تک انہوں کا ٹرکانے کا چل رہا ہے ابھی تک انہوں نے کوئی بات نہ ماننی ہے نہ ماننے کا موڈ ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈلی کے بعد چنڈگڑ کی باری وہ کس طرح کا بیان ہے اور کس طرح کی تیاری آپ چنڈگڑ کو لے کر کسانوں کی طرف سے کیا ہے ڈلی کے بعد چنڈگڑ کی باری یہ تو کسی ایک نے بیان دے دیا ہوگا اب یہ اسٹیٹ میں جو ہے وہ پاس اس میں سینٹر کمیٹی میں پاس نہیں ہوا ہاں تیز طریقہ گورنروں کا پردرسن ضرور ہے جو ہے وہ وہ سارے دیش کا ہے وہ پنجاب تو پہلے لگ رہا ہے ہریان میں کس طریقے سے اسام دولوں کو اب تیز کریں گے جی یہ تیز ہو رہا ہے جیسے دورے کر رہے ہیں جیسے لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں دوسرے راجوں کے کسانوں کو اجسان دولوں میں شامل کرنے کے لیے اب کہا رہنیت ہے بھائی سب سارے اس کے ہو رہے ہیں کل جمہوں میں پرسکورن پرسک کر کے اس کے پہلے بیہار میں کی ہے اس کے پہلے ایک نحمدہ پردیس میں کی ہے سب پورے دیش کا کسان جاگ رہے ہیں گرنام سنگھ چڑونی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک تینیوں کلشی قانونوں کو رد کیندر کی سرکار کی طرف سے نہیں کیا جائے گا یہ اندونل لگاتار جاری رہے گا اور اسی طریقے سے وہ ہریانا کے لوگوں کے بیچ میں اندونکاری کسانوں کے بیچ میں پہنچ کر ان کے حوصلے کو بڑھانے کا کام کرتے رہیں گے سوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر محیش کمار ڈوٹل نیوز حسار